ایک بار کی بات ہے ایک بار پتلو بہت بیمار پڑ گیا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور تب ہی اس کو موٹی ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے اور اس سے بولتا ہے ارے پتلو تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں کیوں سوئے ہو تب پتلو کھڑا ہوتا ہے اور موٹو کو اپنی طبیعت کے بارے میں سب بتاتا ہے اور پھر موٹو پتلو ہسپیٹل جانے کی تیاری کر کے ہسپیٹل کے لیے نکل جاتے ہیں موٹو پتلو کو ہسپیٹل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ دونوں ہسپیٹل کو بہت دھوننے لگتے ہیں موٹو اور پتلو دونوں الگ الگ راستے پر ہسپیٹل دھونتے ہیں تاکہ اگر کسی کو بھی ہسپیٹل دکھے تو وہ ایک دوسرے کو بتا سکے ہیں ادھر موٹو بھی ہسپیٹل دھون رہا ہوتا ہے پر اسے بھی ہسپیٹل نہیں مل رہا ہوتا ہے دونوں بہت پرشان ہوتے ہیں پھر اچانک ان کو ہسپیٹل مل جاتا ہے اور وہ دونوں ہسپیٹل میں ایک ساتھ اندر چلے جاتے ہیں ہسپیٹل میں اندر جانے پر موٹو اور پتلو کو ایک نرس دکھائی دیتی ہے موٹو نرس کے پاس جاتا ہے اور اس کے پوچھنے پر پتلو کی طبیعت کے بارے میں نرس کو سب کچھ بتاتا ہے نرس پتلو کو اندر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے اور ڈاکٹر اس کا اچھے سے چکپ کرتے ہیں ڈاکٹر چکپ کر کے پتلو کو دوائیاں دے دیتے ہیں اور نرس وہ دوائیاں موٹو کو بتا دیتی ہے اور وہ دوائی لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں گھر پہنچ کر دوائیاں کھا کر پتلو خوب آرام کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے دوائی بہت ہیپی ہو جاتے ہیں